اس ویڈیو میں ہم سب سیٹ کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں سب سیٹ بھی ایک سیٹ ہوتا ہے لیکن یہ سیٹ کمپیرٹیو لی سیٹ ہوتا ہے یعنی اس سیٹ کو ہم کسی دوسرے سیٹ سے کمپیر کر کے ہی اسٹڈی کر سکتے ہیں اس کی ڈیفنیشن یہ ایف اے اینڈ بی آر ٹو سیٹ یعنی دو سیٹ ہیں ایک اے ہے اور ایک بی ہے اور اگر کسی ایک سیٹ کا ہر ایلیمنٹ دوسرے سیٹ بھی میں موجود ہو تو ہم کہیں گے کہ پہلا سیٹ دوسرے سیٹ کا سب سیٹ ہے ابھی ہم اس کی اور ایک زیادہ دیکھیں گے لیکن ہم پہلے یہ سمجھ لیں کہ اگر ایک سیٹ کسی دوسری سیٹ کا سب سیٹ ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس کو ظاہر کیسے کرتے ہیں یہ جو نشان ہم دیکھ رہے ہیں یہ نشان دراصل سب سیٹ کا نشان ہے سب سیٹ میں یہ نشان یوں ڈیزائن کر کے ہم کہتے ہیں کہ ایسی طرح بی یا اسی طرح سے اگر بی ایسی سب سیٹ آف ای اچھا سب سیٹ کے ہم ایکزیمپل کے طور پر یہاں دیکھ سکتے ہیں فرض کیجئے کہ ہمارے پاس ایک سیٹ ہے سب سیٹ کے ہمارے پاس اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ سیٹ ایک سیٹ بی میں بھی پائے جاتے ہیں 2, 4 اور 6 اس کا مطلب ہے اگر ہم یہ دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بی کے جو ایلیمنٹ ہیں انہی ایلیمنٹ سے مل کر ایک سیٹ بنا ہے جو کہ سیٹ اے کہہ لہا ہے یعنی سیٹ اے ایک ایسا سیٹ ہے جو بی سیٹ کے ایلیمنٹ پر ہی مشتمل ہے لہذا ہم بولیں گے کہ سیٹ اے جو ہے وہ دراصل بی کا سب سیٹ ہی ہے یعنی یہ کوئی نیا سیٹ نہیں ہے کوئی دوسرا سیٹ نہیں ہے بلکہ اسی سیٹ انہی میمبر پر مشتمل ہے جو بی میں پائے جاتے ہیں تو ہیئر اے ایسا سب سیٹ آف بی سنس آل دا ایلیمنٹس آف سیٹ اے آر کنٹینڈ ان سیٹ بی تو اس کو متمیٹی کلی میو لی سکتے ہیں اے ایسا سب سیٹ آف بی ایسا سب سیٹ کا ایسا سب سیٹ ہوتا ہے ایسا سب سیٹ کے لیے یہ چند باتیں بھی ہمیں یاد رکھنی ہے ایک سیٹ خود اپنے ہی سیٹ کا سب سیٹ ہوتا ہے ایک تو یہ بات یاد رکھنی ہے ایمٹی سیٹ ایسا سب سیٹ آف ایوری سیٹ ہر سیٹ میں ایک ایمٹی سیٹ بھی موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا سیمبل ہے مزید اگر ہم ایکزیمپل پر عور کریں جو سے یہ ایکزیمپل ہم دیکھ رہے ہیں اس کا سیٹ ایمٹی سیٹ کا سیٹ ہے اس کیا سیٹ ہے نوز پر عورت یاد بھی موجود ہوتا ہے تمہاری سیٹ ہوتا ہے ایک اگزیمپل اور ہم یہاں دیکھتے ہیں let a is equal to 246 جبکہ b is equal to b contain x and x is an even natural numbers less than 8 even natural number کا مضب 246 تو اب یہاں دیکھ رہا ہے ہم کہ 246 elements ہیں b کے اور ایک element ہیں 246 تو یہ جو element ہیں یہ b میں پائے جاتے ہیں لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ a subset ہے b کا اور اگر ہم اس کو یوں دیکھیں کہ b میں جتنے element ہیں وہ بھی دراصل پائے جاتے ہیں a کے اندر تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں b is the subset of a یہاں اس طرح سے دونوں طرح لکھا گیا a is the subset of b and b is the subset of a اور کیونکہ یہ دونوں members بھی آپس میں برابر ہیں لہٰذا اس کو یوں بھی لکھا جا سکتا ہے a is equal to b اچھا اگر ایک اور اگزیمپل پر اور کریں a ایک سیٹ ہے one two three four b ایک سیٹ ہے four five six seven اب اس کے اندر one two three four تو ہے one two three four اس میں نہیں پائے جاتا اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ a is not a subset of b اور not کے لئے ہم سب سیٹ کے اوپر ایک اس طرح کا slash جو ہے وہ لگا رہے ہوتا ہے ہم یہ لکھ سکتے ہیں a is not a subset of b اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں b is not a subset of a سب سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیٹ کے ممبرز ہی پر مشتمل اگر دوسرے سیٹ ہوں تو وہ سیٹ پہلے سیٹ کے سب سیٹ کہلائیں گے ایک ایسا سیٹ جس میں بہت سارے ممبرز ہیں انہیں ممبرز کو ملا کر اگر نئے سیٹ بنائے جائیں تو نئے بننے والے تمام سیٹ اس اوریجنل سیٹ کے سب سیٹ ہوں گے ساپاکس ساپاکس موسیقی